موسیقی اس کے بارے میں مسلمانوں میں مختلف قسم کی باتیں چل رہی ہیں کچھ مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آیا ہے اور اس میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے دیگر کچھ مسلمانوں کا یہ احساس ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے شریعت میں مداخلت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے صحیح صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے ایک حصے میں یہ بات کہی ہے کہ مسلم پر صن اللہ پوری طرح محفوظ ہے اور اس میں کمی یا اضافے کا کوئی ہم کورٹ کو حاصل نہیں ہے یہ بات بڑی خوش آئند ہے اور مسلمانوں کے لئے حوصلہ افضا ہے کہ کورٹ نے مسلم پر صن اللہ کے محفوظ ہونے اور اس میں کسی کمی یا اضافہ کیے جانے سے کیے جانے کی گنجائش کا انکار کیا ہے اس کا اثر انشاءاللہ آئندہ کورٹ کے فیصلوں پر بھی پڑے گا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تین طلاق کے سلسلے میں یہ بات بھی کہی گئی کہ وہ کل عدم ہے اور چھ مہینے تک اس پر پابندی لگا دی گئی اور حکومت سے اس بات کی سفارش کی گئی کہ وہ اس سلسلے میں قانون سازی کرے فیصلے کا یہ حصہ مسلمانوں کی تشویش میں اضافہ کرتا ہے اس لیے کہ حکومت کے ارادے واضح ہیں اور یکسہ سیویل کورٹ کا نفاظ اور مسلم پر صن اللہ کے خاتمے کی بعد علیل اعلان کہی گئی ہے کہی جا رہی ہے مسلمانوں کو یہ تشویش ہے کہ کہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا سہارا لے کر حکومت کو یہ ایسی قانون سازی نہ کرے جس سے مسلمانوں کے مذہب میں مداخلت کا دروازہ کھل جائے اور طلاق کے بعد دوسرے احکام شریعت کو بھی نشانہ بنایا جائے اس لیے مسلمان آن ہند کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پرعمد رہتے ہوئے پوری طاقت و قوت سے اپنے اس موقع کا اظہار کریں کہ ہم اپنے دین و شریعت میں کسی طرح کی مداخلت پرداشت نہیں کریں گے اور اس ملک میں ہم مذہبی آزادی کے ساتھ جیتے آئے ہیں مذہبی آزادی کے ساتھ جیتے رہیں گے ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ آنے کے بعد میڈیا نے تصویر کا صرف یہ رخ پیش کیا کہ چند مسلمان عورتیں اس فیصلے پر خوشی منا رہی ہیں مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہیں اور یہ تأثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان عورتیں اس فیصلے سے خوش ہیں حانکہ یہ صحیح صورتحال نہیں ہے چند عورتیں ہیں جنہیں شروع سے طلاق کے مسئلے میں استعمال کیا جا رہا ہے اس موقع پر بھی انہیں استعمال کیا گیا ہے مسلمانان ہن آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی طرف سے چلائی گئی دستخطی مہم کے ذریعے یہ بات واضح کر چکے کہ وہ طلاق نکاح اور اس طرح کے دوسرے احکام شریعت سے پوری طرح مطمئن ہیں وہ نے تین کروڑ عورتوں نے بھی دستخط کر کے اپنے اس موقع کا اظہار کیا کہ ہم آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے ساتھ ہیں اور احکام شریعت میں کسی طرح کی تبدیلی پسند نہیں کرتے ہیں اس کے باوجود اگر میڈیا یہ تأثر دے رہا ہے کہ اس فیصلے سے اور تین طلاق کے ختم کیے جانے کی بعد سے مسلمان بہنوں کو مسلمان عورتوں کو خوشی ہو رہی ہے تو یہ غلط تصویر ہے جو پیش کی جا رہی ہے میں ایک مرتبہ پھر اپنی ازباد کو دہراتا ہوں کہ مسلمانوں کو پوری قوت کے ساتھ پر امن رہتے ہوئے اپنے اس موقع کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم مسلمانان ہن دین و شریعت میں کسی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ نے دس ستمبر سن دوہزار سترہ عیسوی کو بھوپال میں ورکنگ کمیٹی کے اجلاس رکھا ہے وہاں کابرین ملد علماء زعماء جمع ہوں گے اور انشاءاللہ اس فیصلے کے تناظر میں آئندہ کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے باعزت طریقے سے رہنے اور جینے کے فیصلے فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالیلہ اللہ تعالیٰ